بڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے صرف نارو تک محدود ہیں یہ ہیں جلال پر بٹیوں کے نوائی گاؤں اتلے غلام کے گورنمنٹ پریمری سکول کا حال ہیں سکول 1988 میں تمیر کرنے کی منظوری ہوئی لیکن تمیر 2012 میں مکمل ہوئی چلو سکول تو تمیر ہو گیا لیکن اس کی چار دواری ابھی تک نہ ہو سکی 2012 میں تمیر ہونے والا سکول کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا چار دواری نہ ہونے کی وجہ سے سکول ایمی راستہ بنایا گیا دوسری جانب سکول کے چاروں طرف پانی کے جوڑ ہیں ان جوڑوں کی وجہ سے بچے کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں گورنمنٹ کا انوکہ کارنامہ یہ ہے کہ سکول کو قبرستان کی جگہ میں تمیر کیا گیا سکول کی امارت کے ساتھ کئی قبریں مجود ہیں ٹیچر کا کائنا ہے گورنمنٹ پریمری سکول اتلہ غلام ہے اس کی چار دواری تقریباً پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک مطلب ہے اب نام کمل ہے اور اس سکول کا جراہ جو ہے وہ انیس سو اٹھاسی سے ہوا تھا اور ابھی تک چار دواری مکمل نہیں ہو سکی اور چار دواری نہ ہونے کی مضبجہ سے ہمارا سکول جو ہے اس کا نقصان بہت جڑا ہوا ہے ایک پمپ چوری ہو گیا تھا اور مطینکی ہم نے لگائی تھی وہ بھی چوری ہو چکی ہے اپنے شہروں میں دیکھو مطلب ہے اپنا مکمل تفوز ہے تو مطلب جو گاؤں ہے گاؤں میں بھی مطلب سب کو چھونا چاہیے دیکھو مطلب ہے مطلب کوئی صفائی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس طرح سے اپنا مارا تفوز ہونا چاہیے چار دواری نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہماری اپیل ہے وزیر اللہ سے کہ ہمیں چار دواری سکول کی دی جائیں جو بڑے بڑے شہروں میں سکول ہیں ان کی چار دواری کے ساتھ ساتھ سکولٹی کے لیے گارڈ تینات کیے گئے ہیں لیکن ہمارے سکول کی چار دواری بھی نہیں ہیں وزیر اللہ پنجاب میاں شباہ شریف صاحب یہ بچے پی اس قوم کے بچے ہیں اس سکول کی طرف پی نظر کرم کی جائے سکول کی چاروں طرف گندگی کے ڈیروں اور سکول میں مجودہ جوڑوں کو ختم کیا جائے پینے کے لیے پانی پی صاف میاں کیا جائے اور سکول کی چار دواری تبیر کروائی جائے تاکہ یہ بچے بہتر تلیم حاصل کر سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودری باور شرکانجو پاک نیوز جلال پور بٹنیاں